اسلام علیکم ایمیون ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں ڈرما کوس کا فیشل کٹ پورا سیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ کس طرح کا ہے اور یہ ورث بائنگ ہے یا ویسٹ آف منی ہے اس کا استعمال کر کے میں اپنے فیس پر یوز کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح اس کو یوز کرنا ہے اور اس کے سارے سٹیپ کے ساتھ تو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو یہی دیکھنے کو میرے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک کریں تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو فرسٹ آف آل گائز آپ کچھ دیکھ رہے ہیں اس طرح کہ اس کی پیکیجنگ ہے اور یہ فرسٹ ٹیپ جو ہے وہ یہ ہے گریے کریم ہے یہ تو اس کی بیک سیٹ پر سارے اس کے انگریڈینٹ وغیرہ لکھے ہوئے ہیں اور اس کی ایکسپائر ڈیٹ جب آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو اس کے بعد یہ ٹونٹی فور منت کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا اس کی کوئی ڈیٹ نہیں ہے کہ یہ تب بھی ایکسپائر ہوگا تو اس کی جو پرائز سارا کچھ میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں منشن کر دوں گی آگیا جا کے میں آپ کو بتاؤں گی اس کی کتی پرائز ہے تو اس کا جو سیکنڈینڈ سٹیپ کچھ اس طرح ہے یہ بھی مساجنگ کریم ہے تو فیس پہ یوز کر کے میں جب آپ کو دکھاؤں گی تو آپ کو پتا چال جائے گا ساروں کی ایکسپائر ڈیٹ ایک جیسی ہے یعنی کہ آپ اس کو اچھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور اس کی کوانٹرٹی بھی کافی زیادہ ہے آپ اسے کافی دفعہ یوز کر سکتے ہیں اور میرا موسٹ فیورٹ جو اس کٹ کے اندر ہے وہ یہ سکراب ہے بہت اس کی سمیل اور اس کی جو فریگننس ہے اس پورے کٹ کی فروٹی کانڈ آف سے اگر آپ کو فروٹی جیسی فریگننس سے پسند ہے تو یہ آپ کو بہت ہی زبادہ سا لگے گا سو گائنس یہ اس کا فور سٹیپ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ گئے جا کے ویڈیو میں اپنے فیس پہ یوز کر کے بتاؤں گی تو یہاں میں آپ کو بس اس کے پیکیجنگ دکھا رہی ہوں اور اس کے سارے یعنی کے نیم وغیرہ آپ کو دکھا رہی ہیں کہ یہ کیا کیا چیز ہے تو بہت ہی زبادہ سا مجھے گئے لگا پر میں مین چیز ہے کہ اس کے ریزلٹ کیسے ہیں اور اس کے جو ریزلٹ ہیں وہ آپ کو آگے ویڈیو میں بتا چلے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائیو سٹیپ ہے اور یہ ہے کلے ماسک جس طرح ہوتی ہے فیس پیک ہوتے ہیں اس ٹائپ کا ہے یہ اور اس کے نیچے اس کے پرائیس بھی منشن ہے یعنی پورے کرٹکی جو مجھے کسٹ پڑی وہ بھی میں آگے ویڈیو میں بتاؤں گی اور یہ دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک ہے یہ بلیچ ہے ایک ایک ایکٹیویٹر ہے اور ایک یعنی کے پاؤڈری فارم میں جیسے ہمیں ملتا ہے اور ایک کریمی فارم میں ملتا ہے تو یہ جو چھوٹی پیکیچنگ ہے اس کے اندر پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے اور یہ جو یہ والی پیکنگ ہے اس کے اندر آپ کو کریم فارم میں بلیچ ملتی ہے جو کہ یعنی کے فیشل کے اندر آپ کو پتا ہے ہوتا ہے بلیچ کرنا تو یہاں میں اپنے فیس پر آپ کو یوز کر کے دکھاؤں گی تو گائز یہاں میں نے اپنے فیس پر کچھ بھی اپلائے نہیں کیا ہوا تو میری فیس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ڈال سی لگ رہی ہے سکین تو فرسٹ او فال اس کا جو پہلا سٹیپ ہے گریے کریم اس کو ہم یوز کریں گے تو اس کی آپ پیکیجنگ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی ہیں اور اسی کے ساتھ اپلیکٹر بھی آپ کو ملتا ہے ہر جو باکس کے اوپر جو کیب ہوتی ہے آپ اسے اوپن کریں گے تو آپ کو اپلیکٹر ملے گا تو اس کے ساتھ ہی مجھے ملا تھا تو اس کو سمپلی میں اپنے پورے فیس پر لگا لوں گی اور ہیئر بینڈ سے اپنے ہیئرز کو سکیور کر لوں گی تو یہاں میں ہلکے ہاتھ سے میں نے تھوڑی ویڈیو کو فاسٹ کی ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لینڈ تھی نہ ہو میں نے بہت ہی آرام سکون سے اس کو بلینڈ کی ہے آپ نے پورے فیس پیس کا مساج کی ہے تو آپ نے کچھ اس طرح سے مساج کرنا ہے نیک کے اوپر بھی آپ نے مساج کرنا ہے اچھی طرح سے تو یہاں آپ دیکھ ستے ہیں کہ میں اوپر کی طرف کو اس کو کاری ہوں کیونکہ جب ہم فیشل کرتے ہیں تو اس طرح اوپر کی طرف کرنا چاہیے تاکہ جو ہماری سکین ہے اس کے اندر ٹائٹنیس آئے تو اس طرح سے میں نے یہ کار لیا ہے ادھر میں نے فیس واش کار لیا ہے سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ یہی ہے سیکنڈ سٹیپ اگین مساجنگ کریم ہے پر یہ پورس کے لیے کافی زیادہ اچھی ہے انٹی اکسیڈنٹ ہے اس میں انٹی ایکنی ہے اگر آپ کے فیس پہ ایکنی ہے ایکنی کے لیے بھی بہت زبردست ہے یہ سمود کرتا ہے آپ کی سکین کو نرشنگ کرتا ہے بہت ہی زبردست یہ مجھے لگا تو آپ نے اس کو اگین اپنے فیس پہ لگا کے مساج کرنا ہے اپنے پورے فیس پہ آپ اپلائے کر لیں اور یہ جو پوری فیشل کٹ ہے یہ all kind of یعنی سکین پہ آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی oily ہے sensitive ہے اور اگر آپ کی dry سکین ہے آپ کسی بھی قسم کی سکین پہ یوز کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نیک کو بھی مساج کر رہی ہوں اچھی طرح سے آپ نے اوپر کی طرف کو مساج کرنا ہے جیسے کہ فیشل ہم کرتے ہیں تو اوپر کی طرف کو ہم سکین کو لے کر جاتے ہیں اس طرح سکین ہماری جو ڈیلی نہیں پڑتی اور ہماری سکین میں tightness آتی ہے تو یعنی کہ جو wrinkles وغیرہ ہماری سکین پہ پار جاتے ہیں وہ safe رہتا ہے اس سے ہمارا فیس تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے تھوڑا time لگا کے اسے blend کر رہی ہوں اپنے پورے فیس پہ کچھ اسنا سے یہ جو میری jaw line ہے اس کو بھی میں کر رہی ہوں فیس واش کرنے کے بعد یہ third step جو ہے یہ ہے scrub تو یہ guava glow scrub ہے بہت اس کی اچھی fragrance ہے اگر آپ کو guava اچھے لگتے ہیں تو یہ آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ وہی اپنے فیس پہ apply کر رہے ہیں اس کی smell مجھے بہت ہی اچھی لگی guys اس کے اندر بہت ہی minor سے small سے particles ہیں یعنی کہ جو scrubbing والے ہوتے ہیں exfoliate کرتا ہے بہت ہی زبدت سے آپ کی skin کو harsh نہیں ہے اگر آپ کی sensitive skin بھی ہے تو آپ پھر بھی اس کو یعنی scrub کر سکتے ہیں اپنے فیس پہ کیونکہ جو sensitive skin والے ہوتے ہیں ان کو allergy type c یا rashes سے ہو جاتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا آپ کے بہت ہی minor سے ہے پتہ بھی نہیں لگتا تو ویسے scrub بہت اچھی طرح سے کرتا ہے تو میں یہاں اپنے پورے فیس پہ ہلکے ہاں سے آپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں scrub کر رہی ہوں nose والے area کو تاکہ جو ہمارے black heads ہوتے ہیں وہ بھی نکل جائیں اور جو dullness ہوتی ہے pigmentation area ہوتے ہیں mouth کے round وہاں بھی میں اس کو اچھی طرح سے کر رہی ہوں تھوڑا سا میں نے spray کیا یعنی کہ water use کر رہی تھی میں تھوڑا سا تو اس کو اچھی طرح سے میں blend کر رہی ہوں اپنے پورے فیس پہ تھوڑا آپ ہاتھ پہ بھی لگانے اگر بچہ ہوئے میں تو اپنے ہاتھوں پہ بھی لگا لیتی ہوں تو اس کو تھوڑی دیر scrub کرنے کے بعد میں نے یہاں فیس کو wash کر لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبدستا glow آ گیا ہے اور میجو سکن ہے بہت ہی نریش سی ہو گئی ہے بہت ہی smooth ہو گئی ہے تو جو four step ہے وہ ہے ویٹامین کریم ہے ملٹی ویٹامین کریم ہے یہ four step ہے اور بہت ہی زبدستی یہ بھی مساجنگ کریم ہے یعنی کہ اس کا four step ہے scrubbing کے بعد آپ نے یہ والا use کرنا ہے step اور اس کی بھی جو fragrance ہے بہت ہی زبدست ہے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا یہ جو facial get ہے اس کے انتر بہت ہی fruity kind of سی یعنی کہ ان کی fragrance ہے آپ کو harsh نہیں لگے گا آپ کو بہت ہی fruity fruity kind of سی نا اس کی لگے گی fragrance اور again یہ بھی آپ کے face کو smooth and nursing کرتا ہے آپ کی skin کو جو dullness ہے اس کو دور کرتا ہے آپ کی skin کو perfect کرتا ہے protecting بناتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے میں یہاں مساج کر رہی ہوں اس کی smell again بہت ہی زبدستی ہے تو یہاں میں نے face wash کر لیا تو face wash کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتی ہیں کہ close آگیا اور میرا جو color ہے جو skin کا میرا texture ہے وہ بہت ہی زبدست سا ہو رہا ہے تو جو four step sorry fifth step ہے وہ ہمارا یہ mask ہے یہ بہت ہی زبدست سا mask ہے پر میں اس کے اندر سے ایک چیز ہے اس میں یعنی کہ میری تھوڑی سی sensitive area ہے یعنی chicks کے around your teeth on area ہے وہ تھوڑا میرا sensitive ہے nose تھوڑا بہت میرے ایچنگ ہو رہی تھی تو میں نے اس کو اپنے یعنی کہ facial hair جو ہماری side والی areas ہوتے ہیں ادھر میں نے اس apply کیا تھوڑا سے میں نے upper lip پہ بھی apply کیا پر میں نے چکز پہ جب میں نے اس apply کیا تھا تو یہ بہت ہی یعنی کہ چوب رہا تھا مجھے بہت irritation ہی ہو رہی تھی بہت عجیب سا تو یعنی جیسے skin جلتی ہے ویسے ہو رہا تھا تو اگر آپ کی skin میری طرح ہے یعنی کہ تھوڑی سی sensitive ہے میری تو کافی زیادہ sensitive ہے تو اگر اس طرح کی ہے تو آپ اتنے area پہ نہ لگائیں آپ باقی area پہ لگا لیں تو یہاں میری ایسے لگ رہا تھا جیسے میری beard ہے تو مجھے بہت اسی ہی آ رہی تھی اپنے آپ کو دیکھ کے تو میں نے تھوڑا جو بچا ہوا تھا اس اس کو لگا لیا تھا اپنے ہینڈ پہ تو واش کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایک blur سا effect آگیا ہے بہت ہی ضبادت سا effect آتا ہے اور یہ جو last step ہے ہمارا یہ ہے bleach جیسے کہ میں نے آپ کو guys بتایا تھا کہ جو چھوٹی والی یعنی بوٹل ہے اس کے اندر powder ہے اور جو یہ والی ہے اس کے اندر جو creamy ہے تو آپ نے creamy جتنی لینی ہے اس سے کم یعنی کے مقدار میں آپ نے powder ملا کے اس کو لگا لینا ہے اس کو mix کر دی ہوں میں brush کی help سے تو mix کرنے کے بعد میں اپنے پورے face پہ لگا لوں گی اگر آپ کی sensitive skin بھی ہے آپ پھر بھی اس کو use کر سکتے ہیں کیونکہ guys میں نے اپنے face پہ use کیا اور مجھے کوئی itching نہیں ہوئی پر اس کی بہت ہی cooling سا آپ کی face بہت ہی تھنڈا سا ہو جاتا ہے اس کو use کرنے کے بعد بہت ہی تھنڈ سی لگتی ہے اور ایک تو آج کل سردی ہے تو مجھے تو اور زیادہ تھنڈ لگ رہی تھی تو anyways میں ایدھر apply کر رہی ہوں اپنے پورے face پہ brush کی help سے تو اس کو apply کر لینا ہے آپ نے اور آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ یعنی لگا رہی ہیں تو 10 یا 15 منٹ کے لیے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو بہت ہی جانٹ لگ رہی تھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو آپ نے اپنے face پہ apply کر لینا ہے simply اور پھر اسے آپ نے wash کر لینا ہے اور اس کا جو فائدہ آپ کو یہ ہے کہ یہ جو آپ کی skin کو moisturize کرتا ہے آپ کی skin کا جو texture ہے آپ کی جو skin skin کا color ہے اس کو bright کرتا ہے یعنی کہ آپ کی اگر آپ کا skin کا جو color ہے اس سے ایک یا دو tone آپ کو lighter کر دیتا ہے تو یہ جو بجا ہوا تھا میں اس کو اپنی hand پہ apply کر رہی ہوں hand پہ بھی آپ apply کر سکتی ہیں کوئی issue نہیں ہے تو اس کو میں دونوں اپنی hands پہ apply کر رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں تو guys یہ ہی تھی kit آپ کے ساتھ میں نے اس کے بارے میں یہ ہی share کرنا تھا اور اس کو guys میں نے local buy کیا ہے میں نے اس کو کسی page سے buy نہیں کیا تو میں نے اس کو جو buy کی ہے اس کی price میں آپ کو بتا دوں اس کی جو price ہے وہ مجھے پڑی ہے 25 hundred کا یہ پورا مجھے یعنی kit پڑی ہے اگر آپ page سے یا کہیں سے لیں گے تو آپ کو میرے خیال سے 28 hundred تک آپ کو یہ مل جائے گا تو اگر بہتر ہے کہ آپ locally سے buy کر لیں تو یہاں guys میں نے face wash کر لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے face پر tightness آگئی ہے اور کلر کا جو میرا texture ہے آپ ویڈیو کو back کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پہلے complexion کس طرح کا تھا اور اس نے کس طرح کا work کیا ہے تو guys یہ ہی تھی میری آج کی ویڈیو ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ